بسم اللہ الرحمن الرحیم انڈینٹ کے بعد کا پروسس چک کرتے ہیں کہ انڈینٹ کے اوپر ہم نے کافی ڈیٹیل ڈسکیشن پچھلی ویڈیوز میں کر لی ہیں پانچ چھے میں تو ہم باگے چلتے ہیں کہ اس انڈینٹ کے اوپر اب ایکشن کیا کرنا ہے تو انڈینٹ کے اوپر کچھ ساتھ ڈیفرنٹ ایکشن ہو سکتے ہیں جب بھی پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ میں انڈینٹ ریکوزیشن یا ڈیمانڈ لیٹر آ جاتا ہے تو اس کے اوپر پھر پوٹیشن لی جا سکتی ہیں اس کے اوپر ٹینڈرنگ ہو سکتی ہے اس کے اوپر کیش پرچیزز ہو سکتی ہیں اس کے اوپر سنگل سورس اگر ہو تو وہاں سے ڈریکٹ پرچیز ہو سکتی ہے ایسے ڈیفرنٹ اوپشنز ہیں جو کہ جب بھی انڈینٹ آپ کو مل جاتا ہے تو اب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اس کی پرکیورمنٹ کرنی کس طریقے سے ہے ہم نے کون سا میتھرڈ یوز کرنا ہے پرکیورمنٹ کا کہ جسے اس کو گوڈز یا سرسے جو بھی اس کو پرچیز کر کے تو دیا جائے نمبر ون نارمل پرچیزز نارمل پرچیزز ہوتی ہیں کہ جو موسٹی رپیٹ آرڈر میں چل رہی ہوتی ہیں مینیمم تین کوٹیشن آپ لے لیں چار پانچ زیادہ لینا چاہیے زیادہ لے لیں لیکن مینیمم تین کوٹیشن لیں کمپیریزن دھا ہے اور جس کی لویسٹ پرائیسز ہے اس کو آرڈر کر دیں یا پھر رپیٹ آرڈر کر دیں کہ دیکھیں اگر یہ آئٹم منتھلی کنزمشن کیا اور حرما آتی ہے یا کچھ انٹرول سے آ رہی ہے تو پچھلا پیو نکالیں جس سپلائر سے پچھلی سپلائی لیئی تھی اس سے ریٹ چیک کر لیں کہ آپ کو لاس سپلائی آپ نے دی تھی اس ریٹ کے اوپر تو اگر آپ کے پاس ابھی بھی کونٹیٹی ویلیبل ہے اور پرائیس ویلیڈ ہے تو آپ بجوا دیں میں آپ کو پیو شکر رہا ہوں اور اگر آپ پرائیس انکریز کریں گے تو پھر میں مارکٹ میں جاؤں گا چیک کروں گا پھر آپ کی قسمت کیا آپ کو ملتا ہے آرڈر یا نہیں ملتا تو اس طرح کا ٹھریٹ جب وینڈر کو یا سپلائر کو ملتا ہے تو وہ پھر دیکھ لیتا ہے کہ ہاں بھی کوئی میجر چینج تو ہوئی نہیں ہے پرائیسز میں تو آرڈر کو کیوں لوز کرنا ہے تو وہ نارملی لوگ کر دیتے ہیں تو یہ سیمپل نارمل پرچیزز ہیں کہ آپ نے ریکوزیشن دیکھی اچھا یہ تو وہی آئیٹم ہے جو کچھ ٹائم پہلے بھی لی تھی تو آپ سیمپلی اس کو رپیٹ آرڈر کر دیتے ہیں اور اگر وہ نئی آئیٹم ہے یا آپ اور نارمل جنرل آئیٹم ہے تو آپ تین کوٹیشن لے کے اس میں کمپیریزن کر رہے ہیں اور جس کا لوسٹ ریٹ آتا ہے اس کو آرڈر دے دیں نمبر دو ہے ٹینڈرینگ ٹینڈرینگ جب کوئی بڑا پرجیکٹ ہوتا ہے کوئی پلانٹ مشینری ہے کوئی بیلڈنگ ہے تو ایسا پرجیکٹ جہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ ایک اوپن کمپیٹیشن کو آ لینا چاہیے میکسیمم لوگ جو مارکیٹ میں ہیں وہ سارے پارٹسپیٹ کریں تاکہ ہم لوسٹ پرائز ڈونڈ سکیں اچھا سپلائر ڈونڈ سکیں یا مارکیٹ کو چیک کریں کہ اگر ہم دو تین کے اندر ہی رہتے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ لوگ ہائر پرائز چارج کر لیں تو ایک اوپن کمپیٹیشن کو آتے ہیں تو آپ اس کو آنونس کر دیتے ہیں اخبار میں ڈوٹائز کر دیتے ہیں یا ٹینڈرینگ کی ویب سائٹ بھی ہوتی ہے گورنمنٹ کی لیکن وہ برحل گورنمنٹ کے لیے ہوتی ہے تو اس طرح سے آپ ٹینڈر آنونس کر سکتے ہیں اخبار میں تاکہ جو بھی میکسیم لوگ ہیں وہ اس میں شامل ہو سکیں تو دوسرا طریقہ یہ ہے پرکیورمنٹ کرنے کا انڈینٹ آنے کے بعد نمبر تین ہے امرجنسی پرچیز امرجنسی پرچیز کے لیے اگر انڈینٹ میں کوئی اس طرح کی موسٹ ارجنٹ ریکوائرمنٹ ہے اور سام ٹائم تو موسٹ ارجنٹ سے بھی کچھ موسٹ ہوتی ہے وہاں پہ تو انڈینٹ کی بھی ضرورنے پڑتی کہ بھی آپ انڈینٹ ہو تو وہ تو صرف فون آتا ہے کہ جی بس اس آئٹم کو فوراں لے لیں اور بجوائیں اور انڈینٹ بار میں آ جائے گا پوور بھی بار میں ہوتی رہ گی میں ایک کمپنی میں تھا وہاں بیسمنٹ میں کمپنی کا جتنا بھی پرانہ رکارڈ ہے چار پانچ سال کا پڑا ہوتا تھا اور برسات کے دنوں میں بہت زیادہ بارش ہوئی اور ایکسپیکٹڈ تھا کہ وہ پانی جو باہر جمع ہو رہا ہے وہ بیسمنٹ میں جائے گا تو اس سے پہلے کہ وہ پانی بیسمنٹ میں جاتا تھا تو ایڈمن مینجر نے اکل کی اس نے مجھے فون کیا کہ اسلیم صاحب اس طرح سے خطرہ ہے کہ یہ پانی اندر جا سکتا ہے تو آپ فوراں ہی مجھے کچھ حضیعت چاہیے کچھ سیمنٹ چاہیے تاکہ ہم اس پانی کو روک سکیں اور کوئی لاس نہ ہو تو آپ فوراں مگوا دیں اور میں پھر آپ کو انڈینٹ ایشو کر دوں گا اپروول کو آ دوں گا وہ ہوتا رہے گا لیکن یہ اب بھی کرنا ہے تو اب ایسی سیچویشن میں جو جینون ارجنسی ہوتی ہے یا پھر کوئی کمپیٹنٹ اٹھارٹی آپ کو کہتی ہے جو ریسپونسبل ہو اپنے ڈپارٹمنٹ کی یا ایڈ او ڈپارٹمنٹ تو وہ پھر ہو جانا چاہیے اس میں پھر ریکوزیشن کی ضرورت نہیں ہے کہ انڈینٹ آئے گا ریکوزیشن آئے گی اپروول ہوگی جا نہیں ہوگی تو کوئی ارتھکوک ہو رہا ہے کچھ فلوڈ آ رہا ہے کچھ بارش زیادہ ہو گی ہے کچھ یا کچھ اور امرجنسی ہے کوئی انسیڈنٹ ہو جاتا ہے کوئی حاظہ ہو جاتا ہے تو ایسی صورتوں میں اگر پرکیورمنٹ کو بغیر ریکوزیشن کے انڈینٹ کے کام کرنا پڑے تو وہ کر دیتے ہیں تو یہ امرجنسی پرچیزز میں کونٹ ہوگا تو انڈینٹ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا دونوں صورتوں میں امرجنسی پرچیزز کو بھی کیٹر کرنا پڑتا ہے پیٹی کیش پیٹی کیش ہوتا ہے کہ پرکیورمنٹ ڈپارٹمنٹ کے پاس کیش آویلبل ہوتا ہے اور پروسیجر میں کچھ چیزوں کو ڈفائن بھی کیا ہوتا ہے کہ آپ اتنی امور تک کی جو پرچیزز ہیں وہ کیش پی کر سکتے ہیں کچھ آئیٹم کو بھی کیا ہوتا ہے مقصد اس کا یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ڈاکومنٹیشن ہے اس سے بچا جائے ملکہ انسیسری ڈاکومنٹیشن میں نہ جائے جائے کہ جی کوٹیشن ہے مگوہ پیو ایشو کرو پھر وہ سپلائی ہو پھر سارے ڈاکومنٹ سنوائیس وغیرہ مگوہ کے کمپائر کرو پھر پیمٹ بنواؤ چیک بنواؤ تو یہ ساری ڈاکومنٹیشن سے بچنے کے لیے اگر کوئی چھوٹی اماؤنٹ ہے جیسے دس سزار تک آپ کیش پرچیزز کر سکتے ہیں پانچ سزار تک کر سکتے ہیں تو اس کے لیے پھر ڈاکومنٹیشن کی زور نہیں ہوتی آپ جو بھی کمپنی نے ماؤنٹ ڈیسائیڈ کی ہوتی ہے کہ آپ اتنی ماؤنٹ تک کیش پرچیز کر سکتے ہیں تو اگر ریکوزیشن یا انڈینٹ کے اندر کوئی ایسی ایٹم ہے جو کیش پرچیز میں فال کرتی ہے کونٹیٹی کام میں یا پرائس کام میں یا جو بھی کرائیٹیریہ ڈفائن ہے آپ کے مینور میں پروسیجر میں کیش پرچیزز کا تو اگر وہ اس میں آتی ہے تو بے فکر ہو کہ اس کو کیش پر پرچیز کروا لیں اور کسی قسم کی ڈاکومنٹیشن کی زور نہیں ہے نیکسٹ ہے سپیشل پرچیزز سپیشل پرچیزز ہوتی ہیں کہ جیسے کوئی اگزیکٹیو کامپنی کا کہیں جاتا ہے اور اس کو کچھ کوئی ایسی چیز وہ سمجھتا ہے کہ میں لیتا جاؤں جو کہ میری پروڈکشن میں کام آ سکتی ہے یا جو میرے ڈپارٹمنٹ میں کام آ سکتی ہے فار اگزیمپل مارکیٹنگ ہیڈ کہیں پہ گیا ویزٹ پہ ہے اور اس نے دیکھا کہ بھی یہ مارکیٹنگ کے لیے فلائر ہم آگے کسی کمپین میں ایڈ کر سکتے ہیں تو وہ کوئی خیل یا دو چار دس ہزار کا یا پروڈکشن والے کوئی ایسی کوئی انسٹرومنٹ چھوٹا موٹا لے آئے کہ جی اس کو ہم چیک کر دیں اس سے ایفیشنسی بڑھ سکتی ہے میگل یونیورسٹی میں تھا تو وہاں پہ جو فیکلٹی تھی ان کو لاؤ تھا کہ اگر وہ اپنے سٹوڈنٹس کے لیے یا لائبری کے لیے کچھ بکس سمجھتے ہیں کہ یہ ضروری ہیں یا یہ ان کو فائدہ دے سکتے ہیں تو وہ بغیر کسی اپرویول کے بکس خرید سکتے ہیں اور اس کا بیل سار لیں اور آکے یونیورسٹی سے اتنی امونٹ چارج کر لیں کہ یہ اتنی بکس میں نے خرید دی ہیں اور یہ لائبریری کو دے دی ہیں اور یہ اس کا بیل ہے تو اس طرح کی سپیشل پرچیزز ہو سکتی ہیں اگر کمپنی نے لاؤ کیا ہو کہ آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں تو یہ سپیشل پرچیزز میں آئے گا اس کے بعد ہے سنگل سورس آئیٹم یہ بھی اگر انڈینٹ کے اندر کوئی بتایا گیا ہے کہ یہ ہمیں اس برینڈ کی اس پیسکیشن کی یہی چیز چاہیے تو پھر وہ سنگل سورس ہوتا ہے اس میں پھر ایک ہی منفیکچر ہوگا اور اس کی پروڈکٹ کو ایکمنٹ کیا جاتا ہے تو وہاں پہ آپ کو پھر مارکٹ میں جانے کی ضرور نہیں ہے آپ سیدھا یا تو اس منفیکچر کے پاس جائیں فار اگزمپل ٹی بیک اس کمپنی کے ہونے چاہیے تو اب اس میں ٹی بیک تو کافی کمپنی کے آتے ہیں تین چار کے تو اگر وہ منجمنٹ ڈسائیڈ کر لیتی کہ نہیں ہمیں اس ٹی بیک کا ٹیسٹ اچھا ہے چائے میں تو اب یہ ٹی بیک استعمال کریں یا یہ دودھ اس میں استعمال کریں یا کوئی بھی ایسی آئٹم کہ ایک دفعہ ڈسائیڈ کر لیتی ہے کمپنی کے ہمیں یہ چاہیے جیسے پیپر میں بھی اسی طرح کی کنفیوزن چلتی ہے بہت ساری کمپنیاں تو کوئی بھی اے فو سائز کا سیونٹی یا ایٹی گرام رکمنٹ کر دیتے ہیں کہ جی سیونٹی گرام پیپر مگوالیا کریں یا ایٹی گرام مگوالیا کریں لیکن کچھ برینڈ کو رسٹرکٹ کر دیتی ہیں کہ نہیں جی ہمیں اے وہ ڈبل اے کا پیپر چاہیے بس اوئی اور برینڈ نہیں چاہیے تو جب ڈبل اے ہی چاہیے تو پھر آپ کو مارکٹ سورس کرنے کی ضرور نہیں ہوتی جو بھی جس برینڈ کی جو چیز ہے بس سیدھا ڈریکٹ برینڈ سے لے سکتے ہیں سم ٹائم برینڈ خود نہیں دیتا وہ کہتا جی میرا آپ کے علاقے میں یہ ڈسٹریبیوٹر آلو آپ اس سے لے لیں آپ کو ڈسکونٹ بھی وہ ہی مل جائے گا جو ہم کمپنی لوگ کرتی ہے تو سپلائی یہاں سے ہو جائے گی پیمٹ ان کو کر دیں تو یا اگر کوئی امپورٹڈ آئیٹم ہے تو جو بھی اس کا آثورائز ڈسٹریبیوٹر ہوگا اس کنٹری میں اس سے ڈریکٹ لے لیں تو اس طرح سے جو سنگل سنگل سورس آئیٹم ہے اس کے لئے بھی مارکیٹ میں جانے کی ضرورت نہیں ہے نہ کسی قوٹیشن لینے کی ضرورت ہے نہ تو سمپلی جس کا برینڈ ہے اسی کے اسی سے لے لیں تو اس طرح سے یہ کوئی چھے ڈیفرنٹ پروسس ہو گئے نارمل پرچیز جو کہ آپ قوٹیشن لے کے کر سکتے ہیں تین مینیموم قوٹیشن لیں اور نارمل پرچیز کر لیں بڑا پوجیکٹ ہے تو ٹینڈرنگ پہ چلے جائیں ٹینڈر آنانس کر دیں اخبار میں امرجنسی پرچیز ہو سکتی ہیں کیش پرچیز ہو سکتی ہیں کوئی سپیشل پرچیز ہو سکتی ہیں اور سنگل سورس پرچیز ہو سکتی ہیں تو یہ انڈینٹ جب آتا ہے پرکیورمنٹ میں تو اس کے اوپر اب یہ پرکیورمنٹ کا طریقہ ہے کہ جی اس انڈینٹ کو ہم نے کس ہیڈ میں پرکیور کرنا ہے کیا کیش پرچیز کرنی ہے ایکوٹیشن مگوانی ہے اور کیا کرنا ہے تو ان چھے میں سے آپ کسی ایک پروسس کے اوپر جائیں گے یہ فلان کٹیگری میں فائل کرتا ہے تو اس کے لیے یہ پروسس اڈاوٹ کر لیں continue رکھیں گے اس کو شکریہ اللہ حافظ